موسیقی اصم میں ہمنتہ وسوہ سرما سرکار نے یو سی سی کی اور پہلا قدم رکھتے ہوئے اصم میں مسلم شادی اور طلاق ایکٹ ختم کر دیا ہے سی ایم ہمنتہ وسوہ سرما کی ادھاکشتہ میں ہوئی کیابنٹ کی بیٹھک میں مسلم ویباہ اور طلاق ادنیم 1935 کو رد کرنے کا فیصلہ لیا گیا ہے اب اصم میں سبھی شادیاں اور طلاق اسپیشل میریج ایکٹ کے تحت ہی ہوں گے جس کے بعد راج جمعہ اب مسلم ویباہ اور طلاق سے جڑے سبھی ماملے اسپیشل میریج ایکٹ کے تحت ہی سلجھائے جائیں گے اصم سرکار کے منتری جینت ملہ بھروہ کے مطابق مسلم میریج ایکٹ کے تحت کام کر رہے 94 مسلم رجسٹرار بھی ہٹا دیے گئے ہیں مسلم ویباہ اور طلاق کے مدد رجسٹر کرنے کا ادھکار زلہ آئکت اور رجسٹرار کو ہوگا کہا جا رہا ہے کہ مسلم ویباہ اور طلاق پنجین ادھینیم 1935 ایکٹ کے تحت شادی کا رجسٹرشن کیا جاتا تھا لیکن اس دوران اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ لڑکے اور لڑکی کی عمر کیا ہے اسم سرکار کا ماننا ہے کہ اس کے تحت بالویباہ کیا جاتا تھا اور لڑکیوں کو کافی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا تھا اس ایکٹ کے تحت شادی کرنے کے لیے لڑکا اور لڑکی کا ایک ہی دھرم کا ہونا بھی انیوارے تھا یدی کوئی اپنے دھرم سے الگ شادی کرنا چاہتا تو اس کے لیے انہیں اپنے پارٹنر کا دھرم پریورتن کرانا ہوتا تھا اب اسم میں سپیشل مریج ایکٹ ہی کام کرے گا مسلم نکاح یا طلاق کا الگ سے رجسٹرشن نہیں ہوگا اب تک سپیشل مریج ایکٹ کے تحت مسلم نکاح نہیں ہوتا تھا لیکن اب یہ وید ہوگا مسلم ایکٹ کے تحت شادی کی عمر مائنے نہیں رکھتی تھی لیکن سپیشل مریج ایکٹ کے بعد لڑکے کی عمر 21 اور لڑکی کی 18 ہونا انیوارے ہو جائے گا جو 94 مسلم رجسٹرار مسلم نکاح کے ماملوں میں رجسٹرشن کیلئے اس ایکٹ کے تحت کام کر رہے تھے ان سبھی کو ایک مشت دو لاکھ روپے کا محافظہ دینے کے بعد ہٹا دیا گیا ہے اب زلہ آیوکت اور زلہ رجسٹرار کو مسلمانوں کی شادی کے رجسٹرشن کی ذمہ داری بھی دی گئی ہے آئے جانتے ہیں سپیشل مریج ایکٹ کے بارے میں سپیشل مریج ایکٹ دھارمی قانونوں کے بینا ہی دو الگ الگ دھرم کے لوگوں کو بینا دھرم بدلے شادی کرنے کا موقع دیتا ہے سپیشل مریج ایکٹ 1954 کو ایسے میں بھی کہتے ہیں یہ سیویل مریج کا ایک قانون ہے جو دھرم کی جگہ راجی کو ویواہ کرانے کا عدھیکار دیتا ہے سپیشل مریج ایکٹ کے تحت ویواہ تلاق بچے کو گود لینے جیسے کام دھارمک نیوگموں کے تحت نردارت ہوتے ہیں ہندو مریج ایکٹ 1905 اسی قانون کے تحت آتا ہے اب تک ہندو مریج ایکٹ اور مسلم مریج ایکٹ کے تحت ور اور ودھو پکشوں کا دھرم ایک ہی ہونا انیوارے ہوتا ہے لیکن سپیشل مریج ایکٹ میں یہ انیوارے نہیں رہا تھا سپیشل مریج ایکٹ کے تحت ویواہ کرنے کے لیے لڑکا یا لڑکی کا ایک ہی دھرم ہونا انیوارے نہیں ہے اس قانون کے لیے بھارت کے ہر ناغرک کو یہ سمبیدھانک ادھیکار دیا گیا ہے کہ وہ جس دھرم یا جاتی میں چاہے وہاں شادی کر سکتے ہیں اس کے لیے لڑکی کی عمر 18 یا اس سے عدھیک اور لڑکی کی عمر 21 یا اس سے عدھیک ہونے چاہیے سپیشل مریج ایکٹ کی نیم کے تحت کسی بھی پکش کا پہلے سے کوئی جیون ساتھی نہیں ہونے چاہیے اگر شادی سپیشل مریج ایکٹ کے تحت ہوئی ہے تو تلاق بھی زلا کوٹ سے مل جاتا ہے دولوں پارٹی اپنا شادی کا بانڈ توڑ سکتی ہیں اسم سرکار کے اس فیصلے کے بعد سیاسی پرتکلیا بھی آنی شروع ہو گئی ہیں یو ڈیف لیڈر بدردین اجمل نے اسے یونیفارم سیویل کوٹ کی اوٹ پہلا قدم اور دھروی کرن کرنے جیسا قدم بتایا ہے تو اے آئی ایم آئی ایم نیتا وارث پتھان نے اسے شریعت میں دخل اندازی قرار دیا ہے مسلمانوں کو بھڑکا کے اپنا ووٹ وہ لوگ کورالائز کرانا چاہتے ہیں جو مسلمان نہیں ہوئے اسم پہلے تین تلاق اس کے بعد یہ اور بھی بہت کچھ ہے اسم میں یو سی سی لانے کا ایک پہل یہ پہلا 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 شٹیپ ہے یو سی سی لانے کا پہلا شٹیپ ہے یہ جو کل جو اسم میں مسلم میرے دن لیکن اسی کے ذریعے سے بی جے پی گورنمنٹ مر جائے گی آسام میں ہم اس نے کہہ رہا ہے کہ بی جے پی کی سرکار جو ہے ان کو مسلمانوں سے نفرت ہے ٹوٹل مسلمان ویروت سرکار ہے ان کو ہمارے کھانے پینے سے نفرت ہے پہلے ٹپل تلاق کا لے کر آگئے اب یہ میریجز کا لے کر آگئے ان کو کسی بھی طرح سے ہماری شریعت کے اندر مداخلت کرنا ہے کیوں کیا ضرورت ہے آسام کے اندر اب الک قانون چلائیں گے یہ صرف اور صرف چناؤ کے بہلے پولارائز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور یہ ایک سوچی سمجھی شاجش ہے UCC لانے کے لیے